اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم جو ریسپی تیار کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیما وید کیپسکم جسے آپ شملا مرچ کہتے ہیں اس میں جو جو چیزیں ایڈ ہوں گی وہ آپ دیکھتے جائیں کیا ایڈ ہوگا سب سے پہلے ہم کڑھائی میں آئیل ڈالیں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آئیل ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم دو پیاز آئین دو بڑے پیاز اس کے ساتھ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ پوٹیٹو بھی ڈال سکتے ہیں یہ بچوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی لوگ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں جی تو آپ آئیسٹہ آئسٹ دیکھیں کہ پیاز لائٹ شیپ ہو رہی ہیں ہم نے یہ لائٹ براؤن کی شیپ اس میں لے کے آئے میں نے بکت کی بکت کے لئے پہلے سے ہی یہ کٹنگ کر کے رکھیں ہوئی ہیں یہ کیپسکم ہے یہ ہے جنجر گارلک اور گرین چلی بکت کے لئے آپ اس میں ایک ٹیمیٹر بھی ایٹ کر کے اسے گرینٹ کر سکتے ہیں پیسٹ پڑا سکتے ہیں اور ایک ٹیمیٹو میں نے ایسے ہی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے یہ ہمارا چکن کیمہ ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہم آہستہ آہستہ بنانے کی کوکش کر رہے ہیں میت کرتی ہوں کہ آپ کو میری پچھلی ریسٹی کی طرح یہ ریسٹی پی بھی بہت پسند آئے گی جی تو گائز آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے جو یہ پیاز ہیں یہ لائٹ لائٹ سے پنک ہو رہے ہیں ہم نے اس کو نورمل فلیم میں نورمل فلیم میں کرنا ہے تاکہ ہمارے پیاز جلنا جائیں ٹھیک ہے اور ناظرین آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور لائک کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولنا جی تو میں نے ٹائم کی ٹائم کو سیف کرنے کے لئے میں نے پہلے سے ہی کیٹسکم اور ٹومیٹو گرہ کی کٹنگ کی ہوئی تھی اور یہ میں نے گارلک جنجر گرین چلی اور ٹومیٹو کا پیسٹ بنایا ہے ایک منٹ میٹو ویسے ہی کھٹا ہوا اور یہ ہے چکن کیمہ ٹھیک ہے تو اب جیسا کہ ہمارا پیاز لائٹ سے بھراؤنڈ ہو رہے ہیں گائز تو پھر ہم نے اس میں یہ چکن کیمہ ایڈ کریں گا آپ یہ میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے آپ کے انتظار رہے گا تو ہمارے جب پیاز لائٹ براؤن سے ہونے لگے تھے تو ہم نے اس میں یہ کیمہ ایڈ کر لیا اس کو تھوڑا سا میں نے فرائی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں سالٹ ڈالیں ایک چمچ ایک چمچ کچھ لوگ دادر مچ ڈالتے ہیں کچھ لوگ ریڈ چلی کا پیسٹ ڈالتے ہیں لیکن ہمارے گن میں زیادہ تر یہ نال مچ کھائی جاتی ہے اس لئے ہم یہ ایڈ کریں آپ لوگوں کا اپنا ٹیسٹ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں یہ ہے ہرڈی اب آپ اسے اچھی طرح مکس کریں اب آپ اپنے اسے دو سے تین مینٹ کے لئے اسے آپ نے بھوننا ہے جتنا آپ کی ہنڈیا بھونی ہوگی اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی کچھ لوگ کیمے کے ساتھ کٹیٹو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کی کریلے بھی ڈال لیتے ہیں کچھ مختلف سبزیاں ڈالتے ہیں وہ بھی ہم ایسا ایسا آپ کو سکھائیں گے لیکن آج کا جو ہماری ریسپی ہے وہ ہم نے کیپسیگن کے ساتھ تیار کی ہے دو تین مینٹ کے بعد آپ نے اس میں کیسا پیارا سا کلر آیا ہے اس کے بعد ہم اس میں یہ ٹومیٹو جو ہم نے کٹنگ کی تھی وہ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم کیپسیگن جو ہم نے چوب کر کے رکھی ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیئے اب ہم نے اس کو مزید اور بھوننا ہے میں بار بار آکھوں بتا رہی ہوں کہ ہر ریسپی میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم یہ نہیں کہ اس کو ہم لوگ کور کر کے تو چلے جائیں نہیں آپ نے پاس کھڑے ہونا ہے اس کو اچھی طرح بار بار اس کو بھوننا ہے تاکہ ہماری یہ جو شملا مرچ ہے یہ جو ٹومیٹو ہیں یہ نظر نہ آئیں یہ اچھی طرح نرم ہو جائیں تاکہ بچے یا جو بچوں کے پاپا ہوتے ہیں سارے سب کو کھانے میں یہ شملا مرچ کیپسکم نظر نہ آئیں لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے بہترین ہونا چاہیے جس سے آپ کو بار بار آپ کو ڈیمانڈ کریں کہ یہ ریسپی دوبارہ ہمیں بنا کریں جی تو گائز یہ دیکھیں آپ کتنا پیاری اس کی دیکھنے میں یہ ایسے ہے تو کھانے میں کتنی اچھی ہوگی ناظرین آپ نے مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور کمیٹس بھی مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آپ کے یہ ریسپی گھر میں سب نے پسند کی ہے اب ہم اسے دو سے تین منٹ کے لئے کور کر دیں گے اب ہم اسے لو فلیم پہ تھوڑی دیلے کے لئے کور کر دیں گے تاکہ جو ہماری شملا مرچ ہیں کیپسکم اور ٹومیٹو بگا رہا ہیں وہ اچھی طرح پاک جائیں اس کا کچھا پڑنا رہے جی گائز یہ دیکھیں دیکھتے ہیں کہ ہماری اچھی طرح یہ کیمہ بھون گیا ہے اچھی طرح ہماری شملا مرچ ہے کیپسکم ہے یہ اچھی طرح اس میں کچھا پڑنا رہے اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے تو ہم لوگوں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں پوٹیٹو اٹ کر رہے ہیں آپ لوگ چاہے تو نہ کریں چاہے تو کر رہیں یہ اپنے اپنے ٹیسٹ پر ہے چونکہ میری بچی اور ہزبینٹ ان کو کیمہ کے ساتھ پوٹیٹو اچھے رکھتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ ایک تل گیا اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ آپ کے جو پوٹیٹو ہیں یہ اچھی طرح نرم ہو جائیں اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالیں گے اس سے آپ چکن بنائیں آپ کیمہ بنائیں ٹھیک ہے اس طرح کی چیزوں میں گرم مسالہ یہ خوشبوں بہت اچھی لگتی ہے اس میں جو کچھا پن ہوتا ہے کیمہ وغیرہ کا چکن کا وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم چونکہ آلوم ہم نے گلانی ہیں اس کے لئے ہم نے اس کو مزید پانچ منٹ کے لئے دم دے رہا جی تو ہمارے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دیکھیں آپ اس کی اس میں کیپسکم ٹومیٹو کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آرہی سب اچھی طرح اندر گول مل گئے ہیں اور ہمارے یہ جو پوٹیٹو تھے آلو تھے یہ بھی ہمارے اچھی طرح گل گئے ہیں اب ہم نے اچھی طرح اس کو بھونڈ دیا ہے اب ہمارا سرونگ کا ٹائم آ گیا ہے اب ہم اسے کوئی اچھی سے کسی اچھی سی ڈونگے میں اس کو ہم سرپ کریں گے یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنا خوش سائکہ ہے آپ اسے بے شک بہائی چاول کے ساتھ بے شک پراتھے کے ساتھ ٹھیک ہے یا نان کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو ناظرین آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور کمیس کیجئے گا کہ آپ کا اس کی بارے میں آپ نے اس کو ٹرائے کیا ہے گھر میں اور آپ کی گھر والوں نے اس کا کیا حصہ کیا ہے ٹھیک ہے اور مجھے سبسکرائب کرنا مت بوڑی جائیں ٹھیک ہے اللہ حافظ